دوستو پنجاب پرم نیسٹر صاحب نے پورے ملک کے لیے جو ہاؤسنگ سکیم تھی اس کی تاریخ میں توسیع کر دیا ہے اور اس کا فیز 2 شروع کر دیا ہے فیز 2 کے اندر بہت سارے اصلہ جو پہلے فیز 1 میں نہیں تھے ان ظلوں میں بھی اب ہاؤسنگ سکیم کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی آخری تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اپنے گھر کے لیے اور چینل کو جو نئے دوست ہیں جو نئے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس چینل کو ان سے گزاری شیئے کے سبسکرائب پر بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کے بعد آل کافشن سیلیکٹ کر دیں تاکہ ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اچھا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کے ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے جو فیس ٹو سٹارٹ ہوا ہے تو دوستو یہ اس کی افیشل ویب سائٹ ہے nphp.nadra nphp کا مطلب نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام.nadra.gov.pk تو اس کے اوپر دوستو آپ نے آنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو دوستو اس کی پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ نومبر ہے آج آئی تھنکس ہو کہ چھے نومبر ہو چکے نو دن اس میں باقی ہیں دوستو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی دھائی سو روپے آپ نے فیس جمع کروانی ہے فیس کیسے جمع کروانی ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیں اگر آپ کے علاقے میں ای سہولت کے نام سے کوئی فرانچائز کھلی ہوئی ہے تو سب سے اچھا ہے کہ آپ ای سہولت والوں کے پاس چلے جائیں ان کو جا کے دھائی سو روپےہ دیں اور وہ آپ کے بینک میں جمع کر لیں گے دھائی سو روپےہ اپنے اکاؤنٹ سے کٹوا کے آپ کے بحاف پر بھیج دیں گے اور آپ کا فارم فل کر کے نیکس پروسس کر دیں گے اس کے بعد دوسرا پروسس کیا ہے دوسرا پروسس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے ڈیبٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ اس کے تھو بھی پے کر کے اٹھائی سو روپےہ پے کر کے اس کے بعد آن لائن سسٹم جو ہے وہ اپنی جو ترخواست ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اچھا دوستو اگر آن لائن سسٹم کے اوپر آئیں ہم تو یہ دیکھیں انہوں نے کافی ساری ہمیں ہدایات دی ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت پاکستان کے تمام ازلہ کے خواہش منت پاکستانی شہری آن لائن درخواست جمع کروا سکتے ہیں پہلے کچھ ازلہ تھے اب تمام ازلہ ہو چکے ہیں جن حضرات نے پہلے درخواست دی ہے وہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں دوبارہ درخواست جمع کروانے کے فیس ڈائی سو روپےہ ہے قریبی ایس اولت یا ایزی پیسہ فرانچائز کی ادا کی جا سکتی ہے فیس جمع کروانے کے بعد درخواست گزار آن لائن فارم پور کرے یہ تھوڑی سی غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ پہلے فیس جمع کروائیں گے اس کے بعد آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں فیس جمع کروانے سے پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ آج میں نے کافی سارے فارمز فل کی ہیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا آپ پہلے فرم فل کر دیں پھر آپ فیس بھی دے دیں گے میں نے کہا بھائی پہلی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ پہلے فیس پے کرنی ہے بینک میں اور پھر اس کے بعد آن لائن اپلائی کرنا ہے اب فیس کیسے بینک جہا کے نہیں سمیٹ کرنی ہے میں نے کہا جی مجھے بتائیں میں نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے ان کی فیس ادا کر دی گھر بیٹھے ہوئے ان کی فیس پے کر کے تو وہ وہاں پہ نا آپ کو شو کرتا ہے جی کہ آپ کی فیس جمع ہو گئی ہے اس اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ سے پیسے کٹ کے دائیس ورپیا آپ کا چلا گیا ہے آپ کی درخواست کے فیس چلی گئی ہے اس کے بعد ہم نے آن لائن اپلائی کی ہے تو دوستو یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے اس کے بعد درخواست گزار اگر آپ ای شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کمپیوٹر آئی سنافتی کارڈ ہونا لازمی ہے بیوی یا خاوند ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص اپلائی کر سکتا ہے ایسے خاندانوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے اپنے کوئی گھر نہیں ہے تو دوستو یہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ کلک ہوگا آئی اکنالیج کے اوپر کلک کریں اور پروسیڈ ٹو نیکس سٹیپ کریں آن لائن ریجسٹریشن اب یہاں پہ ذرا غور سے دیکھیں دوستو میں یہاں بھی انٹر نہیں کروں گا پہلے سٹیپ کے اندر کیا ہے اپلیکنٹ سیٹیزن نمبر سیٹیزن نمبر کا مطلب آپ کا شناختی کارڈ نمبر دوسرا یہاں پہ یہ والا فور پی ایچ کورڈ انٹر کریں گے تو اس کے بعد سٹیپ ٹو پہ آجے گا سٹیپ ٹو کیا ہے پیمنٹ کا اب یہ سٹیپ پانہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس لئے سٹیپ ٹو پہ نہیں آرہا تو سٹیپ ٹو میں آپ نے جا کے پیمنٹ کرنی ہے کچھ دوستوں کو مسئلہ آرہا ہے سوچ رہے ہوں گے ابھی پیمنٹ کیسے کریں گے کس طرح کرنی ہے ٹینشن نہ لیں میں ویٹس اپ نمبر دے دیتا ہوں اپنا میرے ساتھ رابطہ کر لیں تو آپ مجھے پیسے بچوا دیجئے گا میں آپ کا بینک اکاؤنٹ سے آن لائن ہی میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے آپ کی پیمنٹ کر دوں گا اس چیز کی ٹینشن نہ لیں تو آپ مجھے جہاز کیش یا ایزی پیسہ بچہ کروا دیجئے گا جو فارم فل کروانا چاہتے ہیں آپ کمپلیٹ ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ آفر ہے کہ اگر آپ سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیسے فارم فل کروں کیسے پیمنٹ کروں کیسے کچھ کروں تو ٹینشن نہ لیں آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے رابطہ کر کے تو میں انشاءاللہ آپ کا فارم فل کر دوں گا تو دوستو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پندرہ نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور میں اپنا فون نومبر دے دیتا ہوں فون نومبر دیکھ لیں آپ تاکہ آپ لوگوں کو اگر آپ نے مجھ سے وٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے تو دوستو پلیز فارم فل کروانے کے لئے رابطہ کیجئے گا اگر کرنا ہوا تو کچھ دوست ہیں رات کی ایک ایک بجے کال کر رہے ہوتے ہیں مجھے ابھی پچھلے دنوں میں نے جو فارم فل کی ہیں کامیاب نوجوان پروگرام کے لئے تو رات کو ایک ایک دو بجے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ آپ کال اٹھاتے نہیں ہیں تو دوستو چار بجے کے بعد دس بجے سے پہلے شام چار سے دس بجے تک آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ دوستو ویڈس ایپ نمبر ہے 03455959465 آپ اپلائے کیجئے آپ کر سکتے ہیں well and good نہیں کر سکتے پریشان نہیں ہونا we are there for you تو دوستو انشاءاللہ اپنے لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا بہت سورا خیار رکھئے گا اللہ حافظ